نمسکر دوستو آج ہم اریانا کے جو سپورٹس پلیئر ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے اب بات کرتے ہیں آپ سے کی ٹوکیو اولمپک دوہزار اکیس میں جو حالی میں شمپن وہاں ہے اُٹھ کے اس سے شب مندیت ہیں کیونکہ اریانا کا جو پلیئر ہیں ان کا ٹوکیو اولمپکس میں کیا یوگدان رہا ہے کتنے پتک جیت کر لے گئے ہیں پیرا اولمپک تھا اولمپکس دونوں میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے جیسے ہم بات کرتے ہیں ابھی حالی میں ہریانا دسرکار ہریانا سکشہ بورٹ دوبارہ عجید کی گئی جو پرکشہ تھی اچٹرٹ کی پرکشہ اس میں پوچھا گیا تھا ہریانا کے جو پیرا اولمپکس جو پلیئر ہیں انہیں نے کتنے میڈل جیتے تھے تو یہ بھائی پی جی ٹی میں پوچھا گیا جو سوال تھا تو بھائی چھے پدک جیت کر لے کر آئے تھے پر ہم تو ہم بات کرتے ہیں کہ دو جار اکیس کا جو سال گیا ہے اس میں یہ ہمارے لئے ایک امیٹ چھاپ چھوڑ کر چلا گیا ہے اس کے بارے میں ہم آپ نے ڈسکس کرنا تو دو جار اکیس میں جو کھیل رتن ملے تھے رہیانا کے جو کھلاڑیوں کو چار کھیل رتن ملے تھا تھا آٹھ ہرزن پروسکار سے سمانت کیے گئے ہیں آپ بات کرتے ہیں بھائی آپ سے ایک بات کر راجیو گاندی کھیل رتن آورڈز کا نام بدل گئے ہیں میزے دھانچند کھیل رتن آورڈ بھی رکھ دیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں کہ ٹوکیو اولمپکس میں پیرا اولمپک تتہا اولمپکس میں بھارت ہریانا کے جو لادلے ہیں ہریانا کے جو چھت کھلاڑی ہیں انہوں نے دیش میں نہیں بیانتراشتی فلک میں نام چمکاتے ہوئے ہریانا کا شرمور بنا دیا ہے نیرت چپڑا تتہا دیپک کمار نے بھالا فیک میں بھارت میں نہیں پورے ویشو میں اپنا نام چمکاتے ہوئے ہریانا کا پورے پردیش کا ساتھی دیش کا اور اب بات کرتے ہیں نیرت چپڑا تتہا دیپک کمار نے بھالا فیک میں گولڈ میڈل جیتا ہے نیرت چپڑا کی بات کرتے ہیں نیرت چپڑا نے ایک سو اکیس سال کا سوخہ ختم کیا ہے ایتھلیٹکس میں اور ایتھلیٹکس میں پہلا گولڈ میڈل جیت کر بھارت میں اپنا نام روشن کیا دیش کا نام روشن کیا اور حریانہ کا نام بھی روشنواب دیپک نیر چوپڑا پانی پت کے رہنے والے تھے اب بات کرتے ہیں دیپک کے بھالا فیک میں دیپک کمار ہے پیراولمپک سے ہیں انہوں نے بھالا فیک میں بھارت کے جھولی میں گولڈ میڈل دیا ہے اب بات کرتے ہیں کہ روی کمار یہ کشتی کے پلیئر ہے بجرنگ پونیا یہ بھی کشتی کے پلیئر ہے تینوں نے تینوں کھلاڑیوں نے بجرنگ پونیا نیر چوپڑا روی کمار نے سلور تزا برونز میڈل کشتی پدک کشتی میں حاصل کیا ہے اب یہ کہیں تو کل ملا کر ہمارے جو پلیئر ہیں انہوں نے گیارہ پدک جیتے ہیں کہنے کی بات ایسی ہے تین تو یہ پدک ہوگئے چھے پرولمپک میں ہوگئے اب بات کرتے ہیں ٹوٹل جو ہریانہ میں جو اولمپک میں بھارت کا پرتی نزید کرنے والے کھلاڑی تھے ان کھلاڑیوں میں ہریانہ کے جو پلیئر تھے ان کا اہم رول ہے ٹوٹل بتیس کھلاڑیوں نے بھاگ لیا تھا اولمپک میں ہریانہ کے یور سے اب بات کرتے ہیں آگے چلتے بھائی کہ پردیش کے کل بتیس کھلاڑیوں نے بھاگ لیا تھا جو کی پر اولمپک میں مارے انیس کا مارے جو ہریانہ کے انیس کھلاڑی گئے تھے اور اب بات کرتے ہیں ٹوٹل پر اولمپک دوزار اکیس میں بھارت نے کل انیس ہی پڑک جیتے تھے جس میں چھ پڑک ہریانہ کے اکیلے کے تھے اب بات کر دوزار اکیس کے پر اولمپک ٹوکیو محکوم دیش کے خاتے میں سات پڑک جیت کرنے اہم بھاگ داری کے بھارت کے اعتیاس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ سات پڑک جیتے ہیں ایک سات اس سے پہلے لندن اولمپک میں بھارت نے چھ پڑک جیتے تھے پر انت اس میں گولڈ میٹل نہیں تھا اب بات کر رہیانہ کے بھاگی داری تین ویکتیگت ایونٹس میں انہوں نے پڑک جیتے ہیں اب بات کرتے ہیں اکیس کے ایونٹ میں پڑک کے بار اٹوکیو اولمپک میں آسل ہوا ہے اس میں پردیش کے کھلاڑی سے بھاگ لیا ہے سب سے امیٹ چھاپ چھوٹنے والے گاؤں خدرا کے نوجوان کھلاڑی نیرے چوپڑا نئے اتیاس رچ ڈالا بھالا پیک میں پرتیس پڑا میں پہلی بار سون پڑک لے کر دیش کا مک پردیش کا نام روشن کیا ہے اب بات کرتے ہیں سونپت کے ساتھ ناہری کے گاؤں کے روی کمار نے اکستی میں پڑک جیت کر چارہ خانوں چیت کر دی ہیں رجت پڑک کے مول روپ سے جھجر کے کھڑن گاؤں کے رہنے والے بجن بھارت میں اپنے دیش کے لیے کاشے پڑک جیتے کیا ہے وہی بات کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہوکی کی ہوکی میں کہ ٹیم کا پرتیس پڑک کے کوراڑ گاؤں کے سومت کمار و کرناڑ کے برانا کے سورنر پالڑ نے بھارت کی اوکی ٹیم میں سامی فائنل میں پتک جیتے ہیں پہلی بار ٹوکیو اولمپکس میں سامی فائنل میں اترازت رہتنے والے بھارتے ٹیم مہیلہ پلیئرز نے بھی اب کے بار اپنا اتیاس بنایے رکھا ہے اب بات کرتے ہیں آپ کو بات بتاتے ہیں کہ پیرا اولمپکس جو ابھی حالی مسنپان دوز ارکیس میں سب سے پہلے بات قدمی سروہ جی ہیں دھرم بیر رام فل نفدیت ویناود رنجیت بھاٹی اروند ٹیک چند ایک تا بہنا کا سمبند جہاں سے ہیں ایشار سے ہیں ارونہ تور بھیوانی دیر کی رہنے والی ہیں جیدی پترون ڈلو راول جاکھڑ پیرا اولمپکس میں انہوں نے بھاگ لیا ہے یہ تھے پیرا اولمپکس میں بھاگ لینے والے کھلاڑی اب بات کرتے ہیں اولمپکس میں بھاگ لے رونے دیپک پونیاں اردیتا اورویلا دیوی سبیتا پونیاں رانی رامپال نیسا نیہا گوئل نونیت کور نوزدکور مونکا ملک پوجہ رانی سیما ابیسلا سونہ ملک انسو ملک فوگاٹ وینیس فوگاٹ یشک سنی سنگھ دیشوال سنجید رازبوت منو بھاکر سمیت نانگل ابیشک ورما دکسہ ڈاگر اومنیس کوسک امیت پنگھار مرکاس کرسنیادو سیما پونیا سندیب کمار یاہول اولمپکس میں بھاگ لینے والے میں ہریانہ کے پلیئر تھی اب بات کرتے ہیں آپ سے اب کی بار ارجن پرسکار بھارت میں ہریانہ کے کتنے پلیئر کو دیئے گئے ہیں ارجن پورے کے بات بات کرتے ہیں تو یہ نومبر ماہ میں گئر کھیل رتن پرسکار سے سمانی گوشنا کی گئے دیش کے نام ویسوی چمکانے والے بارہ کھلاڑیوں میں سے ہریانہ کے بارہ کھلاڑی تھے سب سے پہتے بات کرتے ہیں کھیل رتن اوورڈ کی بات ہے میجر دہامتن کھیل رتن اوورڈ اور ارجن اوورڈ سے نواز جگہا پردیش کی نیرہ چوپڑا روی دیا سمیت انتیل منیس نروال کو راجی گاندی کھیل رتن کا نام بدل کر اب رکھتیا گا ہے میجر دہامتن کھیل رتن اوورڈ ان کو کھیل رتن اوورڈ سے سمانیت کیا وہیں سرندر پالر سمیت کمار یوگیس کتھوریا کتھوریا مونکا ملک زندیب نروال اور ہروندس سنگ پونک دپک پونیا سنگ راج ادھانا ارجن پرکار سے سمانیت کیا گیا ہے تو میرے پہرے ساتھیوں یہ تھی ہریانہ کے جو پلئیر تھی جنہیں ٹوکیو اولمپکس میں بھاگ لیا ان سے سمانیت مہتر پونکس سوچنا تو یہ بات بیشش طور پر دیان رہا کی جو اکامی جو پرکشان ہونے والی ہیں اس میں پچھا جائیں گے کہ ہریانہ کے کتنے پلئیر کو کھیل رتن پرکار سے سمانیت کیا تو چار تھے اور آپ سے پچھا جائے گا کہ اگلے پہلا راج ادھانی کھیل رتن اوورڈ کستان پر میرے دھیان چند کھیل رتن اوورڈ کتنے پلئیر اس کو دیا گیا تو بارہ پلئیر اس کو دیا گیا تھا یہ تھی چھوٹی اس کی ہریانہ کے جو پلئیر تھے اس کے پر سماندیت مہت تپنیر جانکہ